الخدمت فاؤنڈیشن لاہور نے رمضان المبارک میں مستحق اور نادار افراد کے لیے رمضان راشن پیکج کی تقسیم کی تیاریوں کے مرکز ڈیپو کا افتتاہ کر دیا الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے مرکزی ڈیپو کا افتتاہ سرپرستی اللہ الخدمت فاؤنڈیشن زیادین انساری ایڈوکیٹ نے کیا صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید جنرل سیکیٹری موغید شاہد قریشی سمیت دیگر افراد بھی اس موقع پر موجود تھے مرکزی ڈیپو پر نیجی یونیورسٹیوں کے رضاکار اشیاء کی پیکنگ میں مصروف نظر آئے زیادین انساری ایڈوکیٹ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس رمضان میں بھی مخیر حضرات کی مدد سے غریب اور نادار افراد میں راشن پیکج تقسیم کرے گی ہر سال ہم یہ پروگرام بناتے ہیں اور لاہور ہی کے مخیر حضرات جو بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں وہ دل کھور کر مدد فرام کرتے ہیں ان کی مدد سے پھر یہ ہم فوڈ پیکج یہاں پر تیار کرتے ہیں آج ہم نے یہ فوڈ ہب جو لاہور میں بنایا گیا ہے اس کا افتتح کیا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جلد یہ کام اپنے پایا تکمیل تک پہنچے گا اس وقت جو والنٹیئرز ہیں مختلف کالیجز اور یونیورسٹری کے طالب علم وہ اس کی پیکنگ کر رہے ہیں اور اس پیکنگ کے بعد پھر یہ غریب نادار اور مستحق لوگوں میں ان کے گھروں تک یہ پہنچایا جائے گا الخدمت فاؤنڈیشن لاہور سے جڑے دیگر عہدداروں کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں دو ہزار پیکٹ تیار کیا گئے ہیں اور یہ سلسلہ ای تک چالی رہے گا رمضان کی ہماری بہت پرانی روایت ہے اور الحمدللہ رمضان المبارک میں ہر سال ہم ہب اور فوڈ کیمپ لگاتے ہیں اور مخیض اور حضرات کے تعاون سے ہم اس کو پیک کر کے اور یونیورسٹریوں اور کالیجز کے بچے اس وقت بھی گورنمنٹ کالیجز یونیورسٹری کے اور دوسری یونیورسٹری کے بچے پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ لوگ پیک کرتے ہیں اور ہم اس کو مستحقین تک ہر رمضان میں پہنچاتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا راشن بیگ دال چنے شربت چینی گھی آٹا اور دیگر اشیاء پر مجتمل ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز